اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج کا جو نسخہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آدھی ڈیمانڈ ہے کیونکہ چند دن پہلے ایک امریز میرے پاس آیا وہ سعودی ایرابیہ میں کام کرتا تھا تو وہاں پر اچانک اس کو دورے پڑھنا شروع ہو گئے تو اس کے ساتھ جو کام کرنے والے کمرے میں رہنے والے تھے تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے کچھ عدویات وغیرہ دی تو لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تو وہاں پر ڈاکٹر نے اڈوائز کیا کہ آپ چھٹی لے کر گھر چلے جائیں اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ دوبارہ واپس آ جائیے گا تو یہاں پاکستان وہ آیا پاکستان میں یہ اس کے والد کی جو ہسٹری ہے وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں ہم نے اس بچے کا بہت سا علاج کروایا ہے تو کچھ ڈاکٹروں نے ایسی عدویات دی ہیں کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ جو دورے پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی ٹینشن ہے کسی نے کہا جی یہ مرگی کے دورے ہیں تو کسی نے امہ سبیان کا نام دیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا علاج بہت زیادہ کروایا ہے تو یہاں تک کہ کچھ عورتوں نے رائے دی کہ بچے کو ہو سکتا ہے کچھ جنات کا مسئلہ ہو تو میں جنات وغیرہ نکالنے والوں کے پاس بھی لے کے گیا ہوں چار سے پاس ماہ وہاں پر بھی خجل خراب ہوتا رہا ہوں بچہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن ڈاکٹروں کی دوائی سے صرف اتنا ہوتا تھا کہ بچہ دوائی کھا لیتا تھا تو ٹائم نکل جاتا تھا لیکن جب ڈاکٹر کی دوائی چھوڑی تو بچے کو دورے پہلے سے بھی زیادہ پڑھنے شروع ہو گئے تو آدھ آدھ گھنٹہ بچہ بھی ہوش ہو جاتا تھا تو بچے سے قیفیت پوچھی گئی تو اس نے پھر یہ بتایا کہ مجھے شدید قبض کا مسئلہ اکثر رہتا تھا تو مزید علامات اور قیفیات آپ سے میں آگاہ کر دوں کہ ڈاکٹر نے اس کو ٹیکیں بھی لگائے جب وہ بھی ہوش ہو جاتا تو اس کو سونے کے لیے کوئی دوائی دیتے تھے ٹیکہ بھی لگا دیتے تھے یا کچھ شربت وغیرہ ایسی کچھ چیز بنائی ہوتی تھے وہ اس کو سواتے تھے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آ جاتا تھا لیکن یہ علاج نہیں ہے قانون مفرد عذاب میں اس کے الحمدللہ جو اچھے حقیم ہوتے ہیں جنہوں نے یہ علم پڑھا ہوا ہے وہ نبض چیک کرنے کے بعد ہی علاج تجویز کرتے ہیں تو اکثر ایسے پیشنٹ کو ہوتا کہ ہے کہ پشاب سفید اور زیادہ مقدار میں آتا ہے اکثر نزلہ زکام بھی رہتا ہے شدت قبض کی وجہ سے میدے کی گیس دماغ کو جڑ جاتی ہے دماغ کو گم کر لیتی ہے ہائپر بندہ ہو جاتا ہے سٹریس زیادہ آ جاتا ہے کبھی کبھی سفید رنگ کی بلگم پانی کی طرح موں اور ناک سے خارج ہوتی رہتی ہے مکمل سار میں درد ہوتا ہے کبھی یادے سار میں درد ہوتا ہے جسم اکثر ایسے مریض کا سرد رہتا ہے کبھی کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے اور قبض اتنی شدید رہتی ہے کہ قبض کی وجہ سے جب وہ میدے میں جو گیس بنتی ہے خوراک ہیں متعفن ہونے کی وجہ سے بندے کے دماغ کو گیس چٹ جاتی ہے تو اکثر ایسے مریض کو گنودگی بھی آ جاتی ہے گنودگی اکثر تاری رہتی ہے نید بہت زیادہ آتی ہے سابی کھچا ہو رہتا ہے پٹھے درد کرتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جوتا سنگاتے ہیں ایسے مریض کو جوتا وہ خوش ساج ہوتا ہے وہ سنگاتے ہیں لیکن یہ علاج نہیں ہے استغفراللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے مریض ٹھیک نہیں ہوتا اس طرح کے ٹوٹکے کرنے سے تو جو اچھے طبیب ہیں وہ نبض چاہ کرتے ہیں تو میں نے جب نبض دیکھی اس مریض کی تو اصابی ازلاتی یعنی یہ مقامی طور پر قدر تیز اصابی ازلاتی یعنی مقامی طور پر قدر تیز جسمی طور پر موٹی اور ریاہ سے پرتھی تو سب سے پہلے میں نے اس کا غزائی چارٹ بنایا غزائی علاج کیا میں نے اس کے فادر کو بتایا کہ آپ اس بچے کا پہلے غزا چینج کریں غزا میں میں نے کیا دیا کہ صبح مربع عملہ ایسے مریض کو دیں دو سے تین دانے لازمی دیں مربع عملہ کالا نہ لیا کریں اکثر ہے پنساری لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ ماف کریں پرانا پڑا ہوتا ہے کالا ہو جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں تھوڑا ہوایٹ دیا کریں مربع عملہ ایسے مریض کو دیں صبح یا انڈا فرائی کھلا کر اوپر سے لونگ پلس دال چینی کا کوا دیں میں نے دیا الحمدللہ مریض بڑا بہتر فیل کیا اور مزید میں نے دوپیر کے کھانے میں کیا دیا کہ کوئی گوشت میں نے بولا کہ اس کو کوئی گوشت کھانے کو دیں انڈا بھی دے سکتے ہیں ٹماتر کریلے بیسن کی روٹی میں نے شروع کرائی اور گندم کی روٹی بند کر دی تو رات کو بھی یہی گزائے میں نے دی دوپیر والی گزائے کھلا کر کوا وہی لونگ پلس دال چینی والا کوا ایک لونگ اور اتنی سے دال چینی یا آپ اس کا پوڈر بنا لیں لونگ کا لونگ پانچ دولہ اور دال چینی پندرہ دولہ اس کا پوڈر بنا لیں آپ تو ایک چھٹکی ایک کپ پانی میں ڈال کر جوش کر کے تو ٹھیک ہو جائے گا اور مزید ایسے مریض کو پیٹ پر ٹکور کرنے کے لیے بھی میں نے ایڈوائز کیا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پیٹ پا رہے رات کو سوتے وقت آٹے کا نمکین علوہ بنالیں اس کی ٹکور لازمی مریض کو کریں تو مریض اللہ حمداللہ دو ہفتے سے ہی علاج کرنے سے ٹھیک ہو گیا مزید کھانے کے لیے جو میں نے دوائی دی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں قانون مفرد عذابی الحمداللہ بہت مجرب نسخے ہوتے ہیں سستے بھی ہوتے ہیں اور یہ سائنٹیفک بھی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے مریض کو آپ جند بے دستہ چھے ماشا اتر کستوری وہ تین ماشا سنبل اتیب ایک طولہ اور تمہ چھے ماشا سب کو بری کر کے ناخودی گوڑیاں بنا لیں تو ایک تا دو گوڑی دن میں تین بار ایسے مریض کو دیں کیونکہ یہ نسخہ جو ہے یہ افعال اور اثرات کے لحاظ سے عزراتی غدی بھی ہے اصحابی تحریک کی وجہ سے جو دورے پڑتے ہیں ان کے لیے سو پرسنٹ کام کرنے والا اور سستہ نسخہ ہے سر کا درد ہو نزلہ زکام ہو یا دمہ ہو زوف باہ کے لیے بھی یہ نوالا نسخہ کام کرے گا انشاءاللہ اور مزید ہے حلوہ میں آپ بتا دوں ٹکور کرنے کے لیے یا آٹی کا علوہ یا آپ اگر اس سے آپ اچھا علوہ بنانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ گندم کا آٹا پانچ تولہ تارہ میرہ دو تولہ نمک اور تیل میں یہ آپ بنا کر اگر دیں گے تو اسوے ضرورت نمک ڈالیں تو علوہ بنا کر نیم گرم پیٹ پر یا ٹکور کرتے رہیں یا باند دیں ایسے مریض کی جو پرہیز کرانی ہے وہ دودھ اور دودھ سے بنی تمام چیزیں باند کر دیں چاول ایسے مریض کے لیے زہر جیسی ہیں چاول بلکل نہ دیں دلیا نہ دیں برف اور برف سے ٹھنڈے مشروبات جو بنایا جاتے ہیں وہ بھی بالکل مریض کو آپ نہ دیں گندم بھی آپ بند کر دیں روٹی بیسن کی آپ نے مریض کو دینی ہے تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا نسکہ ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ آپ نے دینا ہے وہ بھی آپ کو نسکہ لکھوائے دیتا ہوں تو دوسرا نسکہ بھی آپ اس کے ساتھ دیں میں نے یہ دونوں نسکے شروع کروائے ایک وہ جند بدستر والا نسکہ بھی وہ بھی دیں ساتھ میں اس کے ایک نسکہ اور بنالیں لال مرچ ایک طولہ رائی ایک طولہ کچھلہ مدبر یعنی تیار شدہ کچھلہ یہ بزار سے بھی مل جاتا ہے یا جو اچھے قیم ہیں وہ بنا لیتے ہیں تو یہ آپ نے سرخ مرچ ایک طولہ رائی ایک طولہ کچھلہ مدبر باریک پیس لیں وہ تین ماشا اس کی بھی آپ نہ خودی گولیاں بنالیں ایک دعائیں دیں گے آپ بہت آدمودہ مجرب نسخہ آپ سے شیئر کر دیا ہے تو دعا خانے کا نسخہ ہے تو نمبر نوڑ فرمال 03434167476 اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین